بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کچھ باتیں اب آپ کی لوگوں کی سونج معنی لگ گئی ہیں ایک منفرد زاویہ نظر تھا ایک نیا موقف تھا لیکن اس کے باوست لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اور کچھ توضیحی نکات پر چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کچھ وضاحت بھی سامنے آئے پہلا سوال آج کے نشست میں آپ کی خدمت میں یہ ہے کرشتہ نشست میں آپ نے بتایا تھا کہ دو زاویہ نظر ہیں ایک حسن زن کا ایک سوہ زن کا اگر سوہ زن کا پنائیں گے تو دونوں جانب آپ کو بہت ساری خرابیاں خود آپ پیدا کر سکتے ہیں تووجیہات کر سکتے ہیں کہا یہ گیا ہے کہ نیت محرکات پر تو ہم بات نہیں کرتے لیکن بساوقات نیت جو ہے وہ عامال میں ڈھل جاتی ہے اور بالکل دور دو چار کی طرح سامنے آ جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ اگر اپنے اس دعوے میں مخلص تھے کہ قاتلین عثمان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ہیں ان کو کٹھیرے میں لانا چاہیے ہیں ان کو جرم اور کی دعایت سے سزا ملنی چاہیے ہے تو خود جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا وہ کہاں گیا وہ پورا کا پورا نیریٹیف جس کی بنیاد پر ایک دامادے رسول کے ساتھ جنگ لڑی ہزاروں لوگ شہید ہوئے اب آپ کو موقع مل گیا تھا تو آپ کچھ کر لیتے ہیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے غالباً پوری تاریخ کو کھنگال کر پہلے ایک فیرست مرتب کی ہوگی کہ جب سیدنا معاویہ نے اقتدار سنبھالا تو یہ یہ نمائع قاتلین اس وقت موجود تھے انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا ان میں سے کسی نے ایسا کیا ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ سب بالکل خلاف واقع ہے سیدنا عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ تین سطحوں پر تھی وہ لوگ جو مختلف شہروں میں آمادہ بغاوت ہوئے یا انہوں نے اختلافات کے نتیجے میں ایک موقف اختیار کیا جو لوگ بغاوت کرنے کے لیے جا رہے تھے ان لوگوں کی تائید انہیں حاصل تھی تاہم وہ اپنی جگہوں پر رہے جیسے اب کبھی سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو ان سیاسی اختلافات میں بہت سے لوگ آپ کو کسبوں شہروں میں ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ فلان حکومت کو تو اُلڑ دینا چاہیے فلان حکمران کو معذول کر دینا چاہیے فلان سے نجات حاصل کرنی چاہیے وہ اپنی اپنی جگہ اپنے ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کرتے ہیں یہ پہلی سطح تھی اس طرح کے لوگ ہر شہر میں موجود تھے چنانچہ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ بسرا اس طرح کے لوگوں کا مرکز تھا فستاد تھا اور بعض تھے دوسرے وہ لوگ تھے جو پاقائدہ بھلوہ کر کے مدینہ پر حمل آور ہو گئے چند ہزار کی تعداد میں تھے ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے جا کر کیا طریقے اختیار کیے کیسے مدینہ پر قبضہ کر لیا مسجد نبی کے ممبر پر قبضہ کر لیا مسلمانوں کے خلیفہ کو گھر سے نکلنے نہیں دیا ایک بغاوت کی صورتحال پیدا کرتی افرا تفریح اور بغاوت ہم نے بھی بعض موقعوں پر اس طرح کے حجوم حمل آور ہوتے دیکھے ہیں اب یہ حال میں بھی ہمارے ہاں کچھ واقعات پیش آئے ہیں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مویدین کی بڑی تعداد بھی پیچھے ہوتی ہے اور جو لوگ بلوہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ہمت کی سیدنا عثمان کے گھر میں داخل ہو گئے وہ پچیس تیس چالیس لوگ جنہوں نے پھر باقاعدہ حملہ کیا ان میں سے بھی جو براہ راست قاتلین تھے چار پانچ لوگ ہیں جن کے نام دیے جاتے ہیں عام طور پر ان میں سے یہ جو آخری دو ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا سیدنا معاویہ نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو یہ سب کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے یعنی یا کسی کی تلوار کا لکمہ بن گئے یا ویسے لکمہ آجل بن گئے میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کسی شخص کا دل چاہے تو وہ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائے تبریح کو اٹھا لیں سب تفصیل مل جاتی ہے تو یہ سب کے سب ختم ہو چکے تھے صرف تیسرے طبقے کے لوگ باقی تھے جو مختلف جگہوں پر تھے یا دوسروں میں سے یعنی دوسرے طبقے میں سے فرار ہو کر نکل کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تھے اور وہ کسی لشکر کا حصہ نہیں بنے تھے ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں وقت لگا وہ بھی ہوتا رہا اور حجاج بن یوسف کے زمانے تک آتے آتے جو ان میں ہاتھ آیا ان میں سے ایک ایک کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے اور صرف پہنچایا ہی نہیں گیا بلکہ خصوصی جیل خانہ بنایا گیا تھا جس میں اسی طرح کے لوگوں کو پکڑ کر بند کیا جاتا تھا صرف سیدنا معاویہ ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی بنو مئیہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نمائن لوگ تھے ان میں سے کوئی باقی نہیں تھا تو کس کو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچانا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خود ہی اپنی جگہ پر پہنچ گئے تھے اچھا گان صاحب یہ نقطہ تو بڑا ہی جس کو آپ کہتے ہیں نیا نقطہ ہے عام طور پر لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا اور جو پرپنڈا کیا جاتا ہے وہ تو اس سے بالکل منفرد اور مختلف ہے یہ پہلو بھی واضح کیے جئے گا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ آپ نے کسی قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا اس کے مقابلے میں جو دوسری جانب تھی وہاں پر تو جو نامزت مجرمین تھے قاتلین تھے ان کو تو باقاعدہ حکومت کے عہدے دیئے گئے اور خلافت و ملوکی جس کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ خود مولا محدودی جو اس موقف کے حامی ہیں ان اقدامات کی کوئی توجہ نہیں کر سکے تو یہاں پر مطالبہ یہ ہے کہ آخری قاتل بھی کہیں پر ہو اس کو آپ سراخ میں سے نکال کے ماریں اور دوسری جانب جو نامزت قاتلین ہیں ان کو حکومت پرودی بھی دیئے گا یہاں خاص طور پر محمد بن ابو بکر اور مالک علشتر نخی ان دو کے بارے میں تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان میں شامل تھے اور بلکہ ان کو دوسرے فریق کی طرف سے قاتلین قرار بھی دیا جاتا تھا چنانچہ مولانا سید ورلہ صاحب محدودی نے بھی اعتراف کیا خلافت و ملوکیت میں کہ میں سیدنا علی کے اس اقدام کی کوئی توجیہ نہیں کر سکا لیکن میرے نزدیک اس کا بھی ایک محل ہے چیزوں کو صحیح زاویہی سے دیکھنا چاہیے جب تک کسی شخص کے بارے میں مقدمہ چلا کر یہ بالکل متینہ ہو جائے کہ یہ فلان جرم کا مرتقب ہے اس وقت تک آپ کیا کریں گے یہی کریں گے کہ آپ عمومی رویہ وہی رکھیں جو ایسے لوگوں سے رکھا جاتا ہے انہوں نے بار بار یعنی سیدنا علی نے اپنی معذرت پیش کی کہ میرے ہاتھ مضبوط نہیں ہو سکے میں نے اقتدار سنبھالا ہے لیکن میرے خلاف ایک بغاوت کسی صورت پیدا ہو گئی سیدنا معاویہ معمولی اثر و رسوخ کی شخصیت نہیں تھے شام عراق کا بڑا علاقہ ان کے تحت تھا اور بہت لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلے پھر سیدہ عائشہ کی قیادت میں بھی صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی سیدنا علی کا خیال یہ تھا کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو جب حکومت اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر سکی تو اب میں ان لوگوں کو بھی کیفرے کردار تک کس طرح پہنچا ہوں پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ میرے اقتدار کو مخکم اور مضبوط کیا یہ ان کا خیال تھا اب اس سارے عمل میں وہ جن لوگوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کے دائیں باز ہو آئیں گے وہ کھڑے ہوں گے وہ ان کا ساتھ لیں گے جب وہ نہیں ساتھ آئے تو ان کے پاس کچھ رہ نہیں گیا تھا کہ اب وہ نظم کو چلانے کے لیے کیا کریں تو پھر انہی لوگوں کو جو ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے انہوں نے ذمہ داریاں بھی دی اور ان ذمہ داریوں کے باب میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متہم بھی ہوئے جیسے کہ مالانا محدودی نے بھی یہ الفاظ لکھتی ہے درہاں آلے کے انہی کا دفاع کر رہے تھے تو اس طرح کی صورتحال سیاسی معاملات میں پیدا ہو جاتی ہے یعنی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ کوئی اقدام کر سکیں آپ انہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے بہت قتل و غارت ہوتی ہے پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے میز پر بیٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ مسالت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا یہ میرے خیال میں چیزوں کو اس ذاویہ سے دیکھنا چاہیے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں معذور سمجھتا ہوں جیسی صورتحال انہیں پیش آگئی صحیح پیش آئی یا غلط پیش آئی اس میں وہ بالکل بیبس ہو کے رہ گئے ہیں حکومت کا نظم قائم نہیں ہو سکا حکومت پوری طرح منقض نہیں ہو سکی سب علاقوں میں اس طرح اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکا پیدر پی جنگوں کی صورتحال پیش آئی پانچ سال کے عرصے میں پہلے جنگ جمل ہو گئی پھر صفین میں وہ خود عمل آور ہو گئے پھر ان کو خوارج کے خلاف کاروائی کرنا پڑ گئی تو اس میں جو ایک بیبسی کی کیفیت ان پر تاری ہوئی اس میں اگر اس طرح کا کوئی اقدام بھی ان سے ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ان کو معذور سمجھنا چاہیے یہ کام سے بڑا ہی ایک اور بڑا ہی منفرد نخت نظر آپ نے پیش کیا ہے دونوں جانب کے جو اقدامات ہیں ان کی کچھ نہ کچھ توجیح ہوتی چلی جاتی ہے یہ جو آپ نے آخری بات کیا ہم سب یہ ہم اپنی دور حاضروں بھی تو دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے متعین لوگ ہیں مثلا پاکستان کے اندر تحریک طالبان تھی اقدام کیا اقرار کیا اس کو اون کیا اس سب کے باوث ہم نے دیکھا کہ حکومت بھارکیف انہی سے مذاکرات کرنے پہ بھی آمادہ ہوئی ان کی بندے چھوڑنے پہ بھی آمادہ ہوئی تو جو سیاسی حالات ہیں اس میں ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے یہ مجبورییں سب کو رکھنی پڑتی ہیں یہ سب چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں اسی لیے میں بار بار توتیو دلاتا ہوں کہ سیاسی معاملات کو سیاسی زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے مغلانہ سید عبداللہ صاحب مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پر لوگ تو کئی زاویوں سے اعتراضات کرتے ہیں میں ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا ہوں ان اعتراضات کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب علم کا نکتہ نظر ہے اس نے اپنا نکتہ نظر دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے دلائل جس نوعیت کے بھی ہوں ان کے بارے میں آپ تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن محرکات تک نہیں جا سکتے پوری کتاب بہت اچھے طریقے سے اس موقف کو بیان کر دیتی ہے جو ہمارے ممدو و مخدوم ملانہ کا موقف تھا اس میں جو بعض لوگ گستاخانہ عبارتیں تلاش کرتے ہیں میرے نزدیک وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جیسے آپ نے دیوبندی بریلوی کشم کشم دیکھا ہے کہ ایک بات کس پس منظر میں کہی گئی کس حوالے سے کہی گئی اس کو وہاں سے ہٹا کے پروپیگنڈے کے لیے ہم اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں لیکن کتاب کا بنیادی نقص کیا ہے یعنی مجھے بھی کتاب سے اتفاق نہیں ہے بنیادی نقص کیا ہے بنیادی نقص یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی نکتہ نظر سے دیکھا نہیں گیا یعنی جو معاملات سیاسی ہیں تو ان کو دیکھنے کا زاویہ بھی وہی ہونا چاہیے سیاست، سماج کیا چیز ہیں؟ سیاسی معاملات میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ وہاں کیا چیزیں مجبوری بنتی ہیں؟ کیا چیزیں معذوری بنتی ہیں؟ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے اور پھر چیز کو صحیح جگہ پر رکھ کے آپ بتاتے ہیں کہ اس میں مثالی رویہ یہ تھا لیکن ایک آدمی کو ان حالات میں اس عذر کی بنا پر یہ کرنا پڑا اب مثالی رویہ تو سیدنا علی کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی ان کو اس کا احساس ہو گیا تھا کہ میری حکومت تو نہیں مانی جا رہی ہے یا لوگ اس کے خلاف اٹھڑے ہوئے ہیں یا میرے اقتدار سنبھالنے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا یا وہ مجھ سے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جس کو میں پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے میں اگر اس قابل نہیں تو میں کیوں جنگوں میں جاؤں میں الگ ہو جاتا ہوں آپ لوگ اپنے لیے کسی اکران کا انتخاب کر لیں اب کہنے کو تو اس کو بڑا مثالی رویہ کہا جا سکتا ہے لیکن وہ نے نہیں کیا نہیں کیا تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت آدمی مثالی طریقے پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا ہم کسی معاملے میں اقدام کرتے وقت تو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اقدام کریں یا نہ کریں اقدام کر لینے کے بعد دونوں راستے کھلے نہیں رہتے بلکہ اس میں آپ در تیس صورتحال سے دو چار ہوتے چلے جاتے ہیں سیدنا حسینی کے بارے میں دیکھ لیں یعنی ان کو بعض لوگوں نے روکنے کی کوشش کی بعض لوگوں نے کیا اکثر سے آبانے کہ وہ نہ جائے اس اقدام کے نتیجے میں ان کو ہو سکتا ہے کہ ناخشگوار صورتحال پیش آ جائے لوگوں کو اندیشہ تھا روکنے کی کوشش کی لیکن ان نے اقدام کر لیا اقدام کر لیا تو پھر اس کے بعد واپس جانا آسان نہیں ہوا تو یہ ساری چیزیں جب سیاسی معاملات میں پیش آتی ہیں تو ان کو ہمیشہ جیسے کہ ابن خلدون توجہ دلاتا ہے احوال میں رکھ کے دیکھنا چاہیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں ہر چیز بالکل مثالی ہو لیکن جس طرح سے ہم مجرم بنا دیتے ہیں لوگوں کو معاملہ ایسا بھی نہیں ہوتا سیدنا علی کے اس اقدام کے بارے میں کہ انہوں نے قاتلین عثمان سے اس طرح کا معاملہ کیا یا وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے یا بعد میں انہوں نے ان کو مناسب تک دے دیئے اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن میرے خیال میں جو صورتحال ان کو پیش آئی اس میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ انہیں بھی بڑی حق ہے پر معذور پائیں گے نقطہ واضح ہوا آگے بڑھاتے ہیں سلسل گفتو کو سیدنا علی امیر معاویہ جو اس بحث میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ایک اعتراض ایسا ہے جو عامی ہو یا عارف ہو عالم ہو یا غبی ہو ہر کوئی پیش کرتا ہے اور بڑا مضبوط اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کی سارے گفتو کو ایک آدمی سو فیصد مان لے تب بھی یہ تشویش اس کے دل میں لاکھ رہتی ہے کہ سیاسی اختلاف تھا بڑی نقنیتی سے دونوں گروہ سرگرم تھے ایک شخص چاہتا تھا خلیفہ مسلمین کا قتل ہوا ہے اس کا قصاص لیا جائے ان لوگوں سے اس کے تحت سارے اخلاص کے تحت اقدامات ہوئے کہا ہی جاتا ہے کہ پیغمبر نے جو ادارہ قائم کیا تھا اور وہ ادارہ تھا عبادت کا مسجد کا لوگوں کو یقجہ کرنے کا اس ادارے کے تقدس اس کی حرمت کو سید نمیر معاویہ کے اہد میں پامال کیا گیا اور باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ سیدنا علی کے ساتھ سب بشتم کا معاملہ کیا جائے گا کچھ روایتیں بھی آتی ہیں سب کا اس میں لفظ بھی آیا ہے خود صحابہ اکرام نے بتایا کہ جی ہمیں یہ انہوں نے کہا تھا اس طرح سے یہ معاملہ ہو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر اتنے ہی اخلاص تھا تو پھر یہ آپ مسجد جیسے ادارے کو اپنے ایک سیاسی حریف کو نیچے دگرانے کے لیے یا اس کے خلاف بڑکانے کے لیے کیوں استعمال کرنے اس میں بھی لوگوں کے ہاں دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ عربیت میں الفاظ کا جس طرح کا استعمال ہوتا ہے اس کی وسطوں اور احوال سے لوگ پوری طرح واقف نہیں ہوتے عربی زبان کا کوئی ایک لفظ ہماری اردو میں بھی آ جاتا ہے اور ایک خاص معنی پیدا کر لیتا ہے تو لوگ اس مولد مفہوم میں اس طرح اسیر ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو ماضی میں جا کر نہیں دیکھتے یہ جو سب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ قرآن مجید میں دیکھئے بتوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تم ان کو سب نہ کرو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب میں تمہارے اللہ کو کرنے لگ جائے آپ کا کیا خیال ہے وہاں گالی دیتے تھے برا بلا کہنا تنقید کرنا یعنی یہ لفظ تنقید کرنے کسی کی غلطی کو بیان کرنے اور واضح کرنے سے لے کر یہ آخری درجے میں کسی کو برا بلا کہنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک تو لوگ لفظ کی اس وسط سے واقف نہیں ہیں وہ لفظ دیکھتے ہیں اور پھر اردو میں اس کا کوئی ترجمہ کر لیتے ہیں اور وہ گالی کے سوا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا پھر خیال کرتے ہیں کہ اچھا مسجد میں گالیاں دی جا رہی تھی تو ایسا نہیں ہے پہلی بات یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں ان کا ذکر کیا اب ہم نہیں کرتے یعنی جب کبھی سیاسی اختلافات ہمارے ہم پارٹیوں میں ہوتے ہیں تو مختلف رحلما اپنے جلسوں میں اپنی گفتووں میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں اچھا اس میں الزامات بھی لگاتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں یہ فنان آدمی ہے اس نے ملک کو کھا لیا ہے فنان آدمی ہے اس نے یہ کر دیا ہے یہ سب طرفین میں ہو رہا ہوتا ہے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جمعہ کا ممبر یہ ریاست کے پاس ہے اسلام میں حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس ممبر پر آ کر اپنا موقع پیش کرے تو ظاہر ہے کہ سیاسی کشمکش میں وہ اپنا موقع پیش کرے گی تو اس میں اپنے مخالفین پر تنقید بھی کرے گی جمعہ میں سیاسی تقریبیں کرے گی یا عبادت کی بات کرے گی ہی عبادت کی بات پی کی جاتی ہے سیاسی گفتوں ہیں خود رسول اللہ نے کی ہیں صحابہ اکرام نے کی ہیں یعنی یہ جمعہ کا ممبر ہے اس جمعہ کے ممبر میں ایک حکمران آکے اپنا موقع بھی پیش کرتا ہے اپنا نکتہ نظر بھی بیان کرتا ہے یہ تو اس وقت ہمارے ہاں بلکل الگ ہو کے علماء کے سپرت ہو گیا ہے ورنہ اصلاً یہ حکمرانوں کے لیے ہے ان کا کام ہے کہ وہاں آئے ہیں تو اس لیے وہ کچھ بھی سیاسی معاملات پر گفتگو ہونا ہوتی تھی وہ رسول اللہ نے کہاں کھڑے ہو کی ہے مثال کے طور پر یہ جو رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ پر تحمد کا معاملہ ہوا وہ کہاں زیر بیس آیا بجد نبی میں زیر بیس آیا وہیں لوگوں نے اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کیا لشکروں کی تنظیم کے کام کہاں ہوئے وہیں ہوئے بعض موقعوں پر جب حضور نے بعض اقتامات کیے اور اس میں عوصہ خزرج میں اختلاف ہوا تو جھگڑے کی نوبت کہاں آگئی اسی مسجد میں آئی اس لیے یہ سارے معاملات وہاں ہو رہے تھے مسجد اس وقت صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ وہ ریاست کا مرکز بھی تھی یہ حیثیت اس کو حاصل تھی تو اس میں جو لوگ ممبر پر کھڑے ہوتے تھے تو وہ حکمران تھے تو وہ بعض وقت اپنے اختلاف کا اظہار بھی اپنے مخالفین کے بارے میں کرتے تھے وہ بس اختلاف ہی کا اظہار ہوتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ باہمی تنقید ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ عام طور پر سیاسی مخالفین میں روا سمجھی جاتی ہے ہمارے پاس کوئی تفصیل موجود نہیں ہے اس کی کہ یہ بتایا جائے اچھا یہ یہ باتیں تھیں جو کہی گئیں کہ ہم جائزہ لے کر دیکھ سکیں کہ اس میں کئی حدود سے تجاوز تو نہیں ہوا تو یہ تو کچھ اصولی باتیں ہیں باقی رہے گئے یہ بات کہ سیدنا معاویہ نے کوئی حکم دیا تھا یا صحابہ کو کہا تھا یہ بالکل واہی روایتیں ہیں اور روایت درائت کی بنیاد پر جب ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں بنانے والوں نے بنائیں اور پھر وضع کر کے ایک دوسرے کے خلاف پھیلا دی ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی موقف آپ قائم کر لیتے ہیں اور اس موقف میں آپ کو اس کی صحت کا اتمنان ہوتا ہے اور آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہیں تو بعض موقعوں کے اوپر آپ مخالفین کے بارے میں سخت روایہ بھی اختیار کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اہل تشیع جو روایہ صحابہ اکرام اور خاص طور پر شیخین کے بارے میں اختیار کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اور وہ کس ممبر پر اختیار نہیں کیا جاتا اور کون سے خطبے میں وزیر بیس نہیں آتا اور کہاں کہاں اس کو کن کنہ سالیب میں بیان نہیں کیا جاتا کیا جاتا ہے پھر اس کو بھی یہیں سے دیکھنا پڑے گا کہ جب انہوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کر دیا گیا تھا حکومت انہیں دی گئی تھی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حکومت نہیں لینے دی تو اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوا اختلاف شدید مخالفت میں بدلا شدید مخالفت وہاں تک نوبت پہنچا دیتی ہے یہاں تک کہ پھر آپ جو کچھ کرتے ہیں شاید اس کے لیے تو سب و شتم کے الفاظ اپنے آخری صورت میں موضوع ہو جاتے ہیں تو چیزوں کو ایسے دیکھنا چاہیے میں تین باتیں آپ سے ارز کی ہیں پہلے تو یہ کہ یہ کوئی گالیاں دینے کا معاملہ نہیں تھا یہ کوئی تنقید تھی جو عام طور پر سیاسی مخالقین پر ہوتی ہے یقیناً مسجدوں میں جمعہ کے خطبوں میں اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوا ہوگا اس کو بعید نہیں قرار دیا جا سکتا سیدنا معاویہ کی نسبت سے جو بات کہی جاتی ہے وہ تاریخ کے نقت کی بنیاد پر بلکل بے بنیاد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جن لوگوں کو شوق ہو وہ اس معاملے میں وہ چیزیں پڑھ لیں جو محققین نے اس پر لکھی ہیں ان پر بلکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں روایتیں کس طرح بزا کی گئی ہیں نقطہ واضح ہوا متعدد محقق علماء نے ان روایتوں کا تفصیلی تجزیہ بھی کیا ہے لوگ تفصیل سے اس کو ہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیدنا علی امیر معاویہ سو اعتراضات تلسل گفت گجاری ہے پانچویں نشست پایا تکمیل کو پہنچی دوبارہ حضر خدمت ہوں گے ایک نئے اعتراض کے ساتھ عام طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ خلفاء راشتین کے دور میں جو شان بینیازی نظر آتی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ کے آنے کے بعد